کسی عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہی سوچنا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ واہوا کہیں میں دعا اس لیے پڑھ رہا ہوں اچھی مجلس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تعریف ہو دکھاوا ہو گیا یا آیا تھا نیک نیتی سی لیکن دمیان میں شوق پیدا ہو گیا کہ لوگ میری واہوا کریں یا یہاں بھی شوق پیدا نہیں ہوا بعد میں مجھے شوق ہو گیا کہ بتاتا پھروں کہ میں نے فلان جگہ مجلس پڑی تھی بہت تعریف ہوئی تو بار تینوں مرلوں میں دکھاوا اور یاگاری اگر آ جائے تو اللہ اس عمل کو بالکل قبول نہیں کرتا اس کا جملہ یہی ہے حدیث خدسی میں کہ میں بہترین شریک اور پارٹنر ہوں اور جب مجھے کسی چیز میں تم کسی اور کو میرا شریک بنا لیتے ہو تو میں اپنا حصہ اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں تو اگر نماز اللہ کے لیے بھی ہو رہی ہے اور بندوں کے دکھانے کے لیے بھی تو اب اللہ کے طرح میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا بسر بندوں کے لیے